بسم اللہ الرحمن الرحیم گوندر بردرز پروپرٹیز کے بریٹ فارم سے میں ہوں ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن نئی وڑی کے ستافی قدم میں آزر ہوں ناظرین اسلامباد اور ڈبل پرڈی کے اندر اس وقت ڈیفرنٹ ڈوزن پروجیکٹس وہ کام کر رہے ہیں جس میں کچھ نو سی پروڈ ہوئی ہیں سوسائٹیز ہیں اور کچھ ایسے پروڈیٹس ہیں جن کا این او سی جو ہے وہ اس وقت انڈر پروسس ہے اس وقت ناظرین راول پرڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹیز جس کو ہمارڈی بھی کہتے ہیں وہ بہت ان ایکشن ہے اور بہت سے اوزن پروڈیٹس ہیں ان کا انہوں نے جو ان کے اگیسٹ اپریشن بھی کیا اور ان کے آفزز جو ہے وہ ان کو سیل کر دیا گیا اور آفزز کو گراہ بھی دیا گیا اچھا یہ جو آپریشن ہوا ناظرین یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر جو ہے یہ آپریشن ہوا اور اس میں ایک لوکیشن جو آپ کی چک بیلی روڈ بھی ہے اور چک بیلی روڈ کے اوپر جو ہے کافی سارے آزن پروڈیٹس اس وقت ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں جن میں وہ آزن پروڈیٹس جن کے این او سی نہیں تھے ان کو ناظرین جو ہے وہاں پہ ان کے آفزز بھی گرا دیا گیا اور سائٹ کے اوپر ناظرین جو کام تھا اس کو بھی میرے آر ڈی کی طرف سے جو ہے وہ مصمار کیا گیا اور ان کے آفزز کو سیل کر دیا گیا اچھا یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس لوکیشن کے اوپر ناظرین فورس ٹاؤن آوزن سوسائٹی ایک ویڈ آوزن پروڈیٹ ہے کہ جو این او سی اپروڈ آوزن سوسائٹی ہے اور اللہ حمدللہ این او سی ہونے کی وجہ سے ہی فورس ٹاؤن کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جتنے بھی میمبرز ہیں جنہوں نے ہمارے فورس ٹاؤن کے اندر اپنے انویسمنٹ کی تھی ان کی انویسمنٹ بھی سیو رہی اور کسی کلائنٹ کی ہمیں کوئی اس میں کال نہیں محصول ہوئی کہ جی آپ نے ہماری یہاں پہ انویسمنٹ کرائی تھی تو وہاں پہ کوئر ڈی کے طرف سے ایکشن کیا گیا یہ ساری باتیں ناظرین اس لئے بھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ تاکہ جب بھی آپ کسی آوزن سوسائٹی کے اندر اپنے انویسمنٹ کرتا ہے تاکہ ان فیوچر آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو وہ ناظرین پوائنٹ ان میں سب سے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا لوکیشن کے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ لوکیشن کو دیکھا کریں اب لوکیشن کی ناظرین اگر بات کی جائے تو لوکیشن میں جو فورس ٹاؤن کی لوکیشن آتی ہے ناظرین اس میں مین ٹیٹر روڈ سے آپ نے چک بیلی روڈ سے ناظرین آپ نے ماری جب میں روڈ پہ جانا ہے یہ تقریباً جو آپ کا ڈی ایچ ایس ایس تری ایکسٹینشن ہے اس کے بالکل ساتھ سے آپ کا جو مین چک بیلی روڈ جو ہے وہ ناظرین گزرت ہے اور یہ مین ٹیٹر روڈ سے فورس ٹاؤن کی لوکیشن پہ اگر آپ نے اس وقت جانا ہو تو تقریباً آپ کے دس منٹ سے پانرہ منٹ لگتے ہیں دوسرا ناظرین آپ نے جو ڈیویلپر ہوتا ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ پروجیکٹ ڈیلیور جو ہوتا ہے وہ ڈیویلپر کی جو کریڈی بیلیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے تو اب اگر بات کریں ہم فورس ٹاؤن کی تو فورس ٹاؤن ناظرین جو ہے اس کا ڈیویلپر گرین گوڈز کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے سی او جناب راجہ خلیل صاحب ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ ریلیڈنچل پروجیکٹ تو نہیں کیا لیکن جو اس کے چیرمین ہے ملک شاہزیب صاحب وہ راول پنڈی کے رہنے والے ہیں یہیں جو زمین جس کے اوپر اس وقت فورس ٹاؤن بن رہا ہے یہ زمین ان کی اپنی انہیرٹڈ ہے ان کے فادر کے نام پہ تھی اور یہ پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا تو ان کے فادر مرون جو ہے انہوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو یہ ساری بات جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فورس ٹاؤن کی مینکمنٹ کے پاس لینڈ ان کی اپنی ہے اس لیے پروجیکٹ ڈلیور کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد ناظرین اس کے لیے کہ سٹیٹس کی بات کی جائے تو پہلے میں نے بتایا کہ فورس ٹاؤن آزن سوسائٹی جو ہے وہ فارٹا سے اس کا این نو سی اپروڈ آزن سوسائٹی ہے آرڈی کی ویب سیٹ پہ بھی اس کو آپ چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کچھ سوسائٹیز جو ہے وہ آپ کی فارٹا سے تو این نو سی لے لیتی ہیں لیکن آرڈی اے اس کو سینکشن نہیں کرتا اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آرڈی اے سے بھی سینکشن لینا بڑی ضروری ہوتی ہے آپ نے فارٹا سے این نو سی لیا اسے آرڈی اے جب تک اس نہیں کرتا اپنی ویب سیٹ کے اوپر اس کو تو اس کی وہ سینکشن نہیں ہوتی تو فورس ٹاؤن ناظرین اگر آپ آرڈی کی ویب سیٹ پہ بھی چیک کریں تو وہاں پہ آپ کو اپروڈ بائی فارٹ اگر آپ سائٹ ویزٹ کریں گے مین بلوڈ کا کام کافی حد تک ہو چکا ہوئے ساتھ میں ناظرین جو سرورڈ ہیں ان کا بھی کام کافی حد تک ہو چکا ہوئے اور چونکہ فورس ٹاؤن کی لوکیشن ایسی ہے کہ جس پہ تھوڑی سی میند دوسرے جو پروجیکٹس ہیں ان سے زیادہ ہوگی کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا بائیو ہوجن سوسائٹی ہے اور گرینی کو زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ نے گرینی جو ہے اس کو زیادہ رکھنا ہے اور کٹنگ جو ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کم ہے کہ کٹنگ کم سے کم رکھنی ہے اچھا یہ تو ہوگی بات ناظرین پروجیکٹس کی حوالے سے اب بات کرتے ہیں اس میں جو پلوڈ کے سائزز ہیں ان کی اور اس سے پہلے جو بلوگ سے ان کی بات کرتے ہیں فورسٹر ناظرین جب لاؤنچ ہوا تو سب سے پہلے جنرل ریج لاؤنچ کیا گیا اس کی میننمنٹ کے طرف سے ہم لوگ جو بوکنگ کیسے ہوتی تھی اور اس کے بعد ناظرین میپل رینج جو ہے وہ بھی لاؤنچ کیا گیا میپل رینج کی فارم جو پر ہم لوگ بوکنگ کرتے تھے لیمٹڈ بوکنگ تھی وہ سٹارٹنگ میں کلوز کر دی گئی اس کے بعد جو آپ کا جنرل رینج ہے جنرل بلوگ اس کو ہم بولتے ہیں اس کی بوکنگ بھی اس رکت جو اس کا پری لاؤنچ ریٹ ہے اس کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہوئی ہے اگر جنرل رینج کے اندر اب بھی کسی نے پلانڈ دینا ہے تو آپ کی اب آپ کو جو ریٹ ملے گا وہ تقریباً 6 مرنے کا 35 لاکھ روپے ریٹ ہے اس وقت ناظرین نیا بلوگ جو ہے منیمنٹ کی طرف سے لاؤنچ کر دیا گیا اور نیا بلوگ جو ہے اس کا نام ہے چنار رینج آج کی بیسیکلی ویڈیو میں بتانا بھی آپ لوگوں کو میں نے یہی ہے کہ چنار رینج جو ہے اس کی بوکنگ کیسے کرائیں گے آپ لوگ اور اس کی اندر جو پلانڈ کے سائزز کی ہیں اس کی قیمتیں کی ہیں تو ناظرین ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ساری ہسری بتانا ضروری تھی چنار رینج ناظرین جو ہے جس سے پہلے ابھی ہم بوکنگ کر رہے تھے وہ اوپن فائل کے اوپر بوکنگ ہوتی تھی چونکہ یہ کلائنٹ کے قیسٹنز ہوتے ہیں کے لیے آپ پہلے تو اور طرح بوکنگ کر رہے تھے ابھی آپ نے ہمیں کچھ اور چیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس لیے میں ابھی آپ کو ناظرین اس کے چنار رینج کے جو بوکنگ فارم ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہوں میں ایک فارم میں آپ کو یہ شو کرتا ہوں یہ ناظرین آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ بوکنگ فارم ہے اس بوکنگ فارم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سائزز منشن ہے پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اس کے اندر تین سائزز کے پروچ لیے گئے ہیں طریقہ سے وہی ہے کہ آپ نے آپ کا جو اپلیکیٹ ہے جس کے نام پر بوکنگ ہوگی اس کی اور اس طرح ناظرین آپ کے جو جو چنار رینج ہے اس کی بوکنگ ہوگی اس میں اوپن فائل نہیں ہوگی صرف اور صرف فارم کے اوپر بوکنگ ہوگی اور فارم پر بوکنگ کرنے کے بعد یہ فارم ہم جمع کرا دیں گی ہیڈ آفیس اور وہاں سے آپ کی فائل جمع بنا کے دیں اس میں ناظرین پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے لئے دنشل پلوانٹ ہے پانچ مرلہ کے ٹوٹل پرائس بارہ لگ نوے زار روپے دس مرلہ کی ٹوٹل پرائس بیچ لگ نوے زار روپے ہے ایک کنال کی ٹوٹل پرائس چھتیچ لگ نوے زار روپے ہے اگر آپ نے اس وقت بوکنگ کرانی ہے تو جنرل رینج میں آپ کا پلوڈ کی بوکنگ ہو رہی ہے ساڑھے تیرہ لگ روپے میں چھ مرلہ کی یہاں پہ آپ کو پانچ مرلہ کا پلوڈ ملے گا بارہ لگ نوے زار روپے میں تو آپ لوگوں کے لیے ناظرین اپرچونٹی اویلیپل ہے فوریس ٹاؤن کے اندر اپنی ایویسمنٹ کریں تو فوریس ٹاؤن کے اندر ناظرین چنار رینج کی بوکنگ ہمارے پاس اویلیپل ہے گونڈل بزرز پروپرٹیز فوریس ٹاؤن کا اثرائیس پارٹنر ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ اپ ڈیٹ دی جائے جو ایز پر سوسائیٹی رولز ہوتی ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر عفتہ کریں گے انشاءالہ آپ کو اس میں براپر سوس دے جائیں گے